اس سیتا کو بچانے کے بعد سیتا کو اگنی پرکشا سے گزرنا پڑتا ہے وہ ثابت کرنے کے لئے کہ وہ شدھ ہیں فر ہم تاکہ دوسرے لوگ سوکار کر پائیں کیونکہ رام کو اس سے بہت فرق پڑتا تھا کہ لوگ انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں جب رام واپس آئے تو ان کے راجعہ کے کسی دو بھی نے کہا میں رام کی طرح نہیں ہوں جو ایسی ستری کو اپنے گھر میں رکھوں گا جس کی کوک میں شاید کسی اور کا ہی بچہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے رام نے سیتا کو پھر جنگل میں بھیج دیا آپ اسی اصورکشا کی بات کریں پوری کتھا میں رام چاہتے ہیں کہ ان کی پرجا ان سے پیار کرے نہیں نہیں چلی ٹھیک سے اس پر بات کرتے ہیں آج ہمارے دیش میں بہت طرح کی چیزیں ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ اس دیش کے لئے ایسا نیتا چاہتے ہیں جو اس دیش کے لوگوں کو اپنے پریوار اور نیجی پریم سے اوپر رکھے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یا آپ ایک دھرتراشتر چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پر میرا ہی بیٹا آپ ایک ایسا وقتی چاہتے ہیں جو اس دیش کے ناگرکوں کو اپنے پریوار سے اوپر رکھتا ہے یہ ان کے لئے صرف ایک ستری نہیں تھی انہوں نے جا کر اس کے لئے یدھ لڑا تین ہزار کلومیٹر چل کے گئے یہ بس ایک ستری نہیں تھی وہ سیتا کے لئے جی رہے تھے مگر پھر بھی انہوں نے گربہ وستہ کی ستھی میں اسے جنگل واپس بھیج دیا اچھی طرح یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے راجے کا بھوشش ہو سکتا ہے دیکھئے یہ صرف ایک دھوبی کی بات نہیں ہے یہی آپ کی گلتی ہے آپ ان چیزوں کو شابدک ارث میں لے رہے ہیں ایک دھوبی نے کہا یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ عام لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے عام لوگوں کا راجہ پر سے وشواہ سٹ گیا ہے کہ وہ کہیں سے کوئی ستری لے آئے اور ہماری رانی بنا دیا کیونکہ رانی کو راجی کی ماتا کے روپ میں دیکھا جاتا ہے ہم ایسی ستری کو ماتا کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی جگہ جا کر کسی دوسرے آدمی کے ساتھ رہ چکی ہے اس سمائے کے لوگ یہی کہہ رہے تھے تو اگر راجہ کہتا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں میں اپنی پتنی سے پریم کرتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ رکھوں گا تو وہ ایک اچھا راجہ اچھا پرشاہسک نہیں ہوتا تو انہوں نے اپنی پراجہ کو اس تری سے اوپر رکھا جسے وہ بہت بہت زیادہ پریم کرتے تھے اور وہ گربواتی بھی تھی یہ ان کے لئے چھوٹی بات نہیں تھی ان کے لئے پوری دنیا تھی مگر پھر بھی انہوں نے اسے جنگل بھیج دیا اسے نمن کیا جانا چاہیے تو ایک ویaktی کے روپ میں اپنی الگ الگ ذیمہ داریاں ہوتی ہے ایک راجہ کے روپ میں الگ ذیمہ داریاں ہوتی ہے اور ایک انسان کے روپ میں پریوار کے سدسے کے روپ میں اپنی الگ ذیمہ داریاں ہوتی ہے آپ اپنی پتنی کو فیک نہیں سکتے اسے جنگل نہیں بھیج سکتے یہ اسے وستو کی طرح دیکھنے جیسا ہے وہ اسے کربواتی انسان کی طرح نہیں دیکھ رہے جسے کئی چیزوں کی ضرورت ہیں پھر آپ گاؤتم بودھ کے خلاف ہیں آپ رام کے ہر کسی کے خلاف ہیں مگر آپ کو صحیح سندرب میں اسے سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ستریوں ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی تو وہ اس کے لئے شریلنکا تک نہیں جاتے لڑائی لڑکر اسے واپس نہیں لاتے یہ ان کی اندر کا اہنکار تھا کہ وہ کیا بازتے ہیں وہ چاہتے تو اہنکار میں سوپتنیاں رکھ سکتے تھے مگر وہ اس تری کے لئے گئے جو ان کے لئے اتنا معنی رکھتی تھی ہاں ہاں آگے بڑھتے ہیں نہیں نہیں آپ کو ان کے کہے شبدوں پر دھیان دینا چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے سیتا کے بارے میں کیا کہا وہ ان کے لئے کیا معنی رکھتی تھی کئی بار شبدوں سے زیادہ ضروری کام ہوتے ہیں آپ ان کے من میں اتنے برے ارادے کیوں کھوج رہے ہیں انہوں نے ایسے ارادے نہیں پرکٹ کیے ہم اپنے شبدوں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دیکھئے جہاں تک آپ کی بات ہے آپ وہی جانتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہے آپ ان کے جیون کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتے ہیں نمیانا آپ ہاں بلکل ٹھیک ہے تو جو آپ نے پڑھا ہے اس میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ وہ اسرکشہ کے شکار تھے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے اینکار کی وجہ سے گئے نہیں نہیں ہر جگہ بہت سپشٹ روپ سے کہا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج ان کی پوجہ اسی لئے کی جاتی ہے کیونکہ حالہ کی جیون نے ان کے سامنے ایک کے بعد ایک مشکلے رکھی اس آدمی نے کبھی ناراضگی نہیں دکھائی نفرت نہیں دکھائی کبھی کروڈت نہیں ہوئے وہ ویراغی بھی نہیں بن گئے انہوں نے جیون بھر اپنا نجی دکھ اور تکلیف دل میں رکھتے ہوئے آپ سے بہتر کام کرتے چلے گئے اگر اسے آپ اہنکار کا دوش مانتے ہیں تو